نمسکر دوستو میں جس آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی کرنٹ افیر کی پارٹ سالہ والی کلاس میں جس میں ہم آپ کو کرنٹ افیر کے مہتپور کوشنز کو سولپ کراتے ہیں جو کی اگامی اگزام چاہے وہ دلی پولیس کا ہو یا پھر ایس 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 ای کے کسی بھی اگزام کا ہو یا پھر کول انڈیا میں جو بھی اگزام ہونے والے ہیں ان سبی کے اگزام کی بات کریں تو ان سبی کے لیے یہ بہت ہی مہتپور کوشنز کی سریج ہوتی ہے تو کرنٹ افیر کی پارٹ سالہ والی جو کلاس ہوتی ہے آپ اس کو ریگولر دیکھیں اور دوستو چینل پر پہلی بار آیا ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو پہلا کوشن آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ہے حال ہی میں یو ایس نیو ج اینڈ ورلڈ ریپورٹ کی سروس ریسٹ دیسوں کی رینکنگ دوزار تیئیس میں سرس ستھان کسے ملا یعنی کس دیس کو سب سے جو پھرش رینکنگ پرابت ہوئی ہے تو دوستو اگر ہم ورلڈ رینکنگ کی بات کریں تو ستاسی دیسوں میں یہ رینکنگ کی جاتی ہے ستاسی دیسوں میں ستاسی دیسوں کے کچھ پیرامیٹر کو دیکھا جاتا ہے اس میں سے سب سے جو بیشت دیس ہے اس کی بات کریں تو سب سے فرش نمبر پہ سویزر لینڈ کی بات کی جاتی ہے سویزر لینڈ فرش نمبر پہ ہے دوستو اس کے بعد جسٹ آپ کانادا کی بات کر سکتے کانادا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اور سویڈن تھرڈ نمبر پہ اور اسٹریلیا فورت نمبر پہ آتا ہے تو سب سے پہلا جو آپسنس ہے اس کا آپسن نمبر اے فرشت ہے اور دوستو یہ جو رینکنگ ہے یہ جو گیاںت کی جاتی ہے ان دیسوں کے سروے اور اس میں جو ایجوکیشن اور وہاں پہ رہنے کھانے کی کیا کرائٹریہ اس کے حساب سے یہ رینکنگ دیسٹ کی جاتی ہے ٹوٹل ستاسی دیسوں پر یہ سروے ہوتا ہے اور بھارت کی اگر انڈیا کی بات کریں بھارت کی رینکنگ کی بات کریں بھارت کی رینکنگ بھارت کی رینکنگ میں ابھی سدھار دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ بھارت کی رینکنگ دوزار بائیس کی اگر ہم بات کریں دوزار بائیس میں رینکنگ ایک تیس ایک تیس تھی ایک تیس رینک تھی جو کہ دوزار تیس میں یہ رینک تیس ہو گئی ہے یعنی ایک کا انتر آیا ہے تو یہ کچھ آپ کو ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگلے کوششنز کے اگر ہم دیکھیں تو اگلے کوششن جو ہے تو کچھ اس طریقے سے اگلہ کوششنز ہے سیکنڈ نمبر کا جو کوششن ہے حالی میں 6.6 یعنی 6.8 6.8 تیبرتہ کے بھوکمپ سے پرہبھاویت مارا مارا کیٹ سہر کہاں استیت ہے تو دوستو سب سے پہلے مارا کیٹ سہر کی بات کریں تو مارا کیٹ سہر جو ہے یہ مورکو میں ہے جو مورکو سہر ہے مورکو ہے اس میں جو سہر ہے مارا کیٹ ہے اب بات کریں 6.8 تیبرتہ کے بھوکم کی تو یہ 8 ستمبر 2023 کو آیا تھا 8 ستمبر 2023 کو 6.8 تیبرتہ کا جو بھوکم مدھ ہے مورکو کے مارکیٹ سہر سے دور مار کوچ علاقے کی قریب 3 لاکھ لوگوں کو پرہبھاویت کیا یعنی اس بھوکم سے لگ بھگ 3 لاکھ لوگ پرہبھاویت ہوئے ہیں 3 لاکھ لوگ پرہبھاویت ہوئے ہیں تو یہ جو مورکو میں آیا ہویا ہے 3 لاکھ لوگ پرہبھاویت ہوئے ہیں 8 ستمبر 2023 کو آیا ہے اور مارا کے جو ہے مورکو میں اس سے تک سہر ہے اب دوستو اس میں لگ بھگ 2100 کے آس پاس لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے یعنی 2100 لوگ اپنے جو جان دے چکے ہیں اور 2400 سے ادھگ لوگ ابھی بھی گھائل ہیں تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹ آپ کے لئے ہے اس کے بعد اگلے کوششنز کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو اگلہ کوششنز آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ویس و مسالہ کانگریس کا چودہوان سنسکرن کہاں آئیو جیت ہوگا تو بیس و مسالہ کانگریس یہ کیا ہے دوستو تو بیس و مسالہ کانگریس کے اگر ہم بات کریں تو ورلڈ ورلڈ سپائس کانگریس اس میں یہ جو کارکرم ہوگا پندرہ سے سترہ سیتمبر کو آئیو جیت کیا جائے گا جو کی ممبئئی کے سیٹیلائٹ ٹاؤن سیپ میں ہوگا یعنی اس کا آئیو جن ممبئئی میں ہوگا ممبئئی میں ایک جو سیٹیلائٹ ٹاؤن سیپ ہے وہاں پہ آئیو جن ہوگا یعنی اب اس کی بات کریں تو بھارت کو مسالو کا کٹورہ کہتے ہیں تو بھارت جو ہے مسالے کا کٹورہ ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹ آپ کے لئے ہر اگزام کے دریشتی سے بہت مہتپور ہے اس کے بعد اگلے کوششن کی بات کریں تو دوستو تو کچھ اس طریقے کا اگلا کوششن ہے سیما سڑک سنگٹھن دنیا کا سب سے اونچا لڑاکو ہوای اڈا کہاں اسطحپیت کرے گا تو اس کوششن کا جو رائٹ انسر ہے اپسن نمبر سی یعنی لڈاک میں اسطحپیت کیا چاہے گا اب دوستو سیما سڑک سنگٹھن کی بات کریں جس کو ہم بی آرو بھی کہتے ہیں یہ جو اس کی جو کار پرانلی ہے تو یہ ابھی سات مئی سات مئی دو ہجار تی کو اس کا جو چو اس کا جو سکشٹی فور یعنی چو سٹھوا اسطحپنا دیوست تھا اس کی بجٹ کی بات کر رہے تو دوہزار آٹھ میں اس کا جو بجٹ تھا تین ہجار کروڑ کروڑ تھا جسے بڑھا کر دوہزار بائیس میں لگ بھگ بارہ ہجار تین سو چالیس کروڑ کر دیا گیا ہے اس کا جو مخ کار کی بات کریں تو اتر پورو سیما ورطی چھتروں میں سڑک نرمار اور بکاس کرنے کا کار ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے option نمبر سی یعنی لدھا کس کا رائٹ انسر ہے اس کے بعد اگلے questions کی بات کریں تو دوستو اگلہ questions آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے حال ہی میں کس امریکی سہر نے تین ستمبر کو سناتن دھرم دیوز گھوشت کیا تو اس questions کی اگر بات کریں تو دوستو اس کا جو رائٹ انسر ہے option نمبر دی لویس ویلے جو سہر ہے امریکہ کا لویس ویلے سہر کے جو میر ہیں میر نے تین ستمبر کو سناتن دھرم دیوز گھوشت کیا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے option نمبر ڈ ہے اس کا اگلا questions جو ہے دوستو کچھ اس طریقے سے سانتی سورو بھٹ ناغر پروس کار 2022 کے تحت ویجیان کی سرینی میں کسی چون گیا ہے تو اس questions کا جو رائٹ انسر ہے ڈاکٹر اسوانی کمار جی کو چون گیا ہے یہ جو پروس کار ہے اب دو سال کے انترال کے بعد دیا جا رہا ہے 10 ستمبر 2023 کو دیش کے سیر وارس ویجیان پروس سانتی سورو بھٹ ناغر پروس کار کی گھوش بیوین ریڈیو میں پروس کار دیا جائے گا اور اس کی ستھاپنا کی بات کرے تو 1958 میں یعنی 1959 سے سٹارٹ کی گئی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے اپسن نمبر اے ہے اس کے بعد اگلا questions جو دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے US Tennis Open 23 میں پور پوروس ایکل ورگ کا خطاب کس نے جیتا تو پوروس ایکل ورگ میں خطاب کس نے جیتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے option نمبر بی نو باق جو کو بیچ چو اپنا جو چو ویسو گرینڈ سلام خطاب جیت کر اتحاس رچ دیا اتحاس رچ دیا انہوں نے تو دوستو یہ اتنے سارے جو کوشن سے آپ کو ہر اگزام کی درشتی سے بہت مہت پور ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چانل پر پہلی بار آئے ہوئے تو چانل کو جرور سبسکرائب کر لیں تو دھنی بہت دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب